اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم خواتین و حضرات پیغام تراویہ کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں بائیس میں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَ النُؤْتِهَ عَجْرَهَ مَرْتَيْنَ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِسْتًا كَرِيمًا ناظرین اکرام بائیس میں پارے میں سورہ احزاب سورہ نمبر تیس کا بقیہ ہے اس کے بعد سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس اس کے بعد سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس کا کچھ حصہ ہے سورہ احزاب سورہ نمبر تیس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر بات چل رہی تھی پچھلی نشست میں اکیس میں پارے کے اخیر میں بات ختم ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے اور سات آیتوں میں خطاب ہے آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر چونتیس تک تین آیتیں ہو چکی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا اے نبی کی بیویوں اگر دنیا چاہیے تو آؤ دے دیتے ہیں لیکن اللہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے آخرت چاہیے تو فائدہ ہے پھر یہ کہا گیا تھا کہ اگر غلط کام ہوگا تو ڈبل گناہ ملے گا اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے باعث میں پارے کے شروع میں کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کے کام کرے گی تو ڈبل فائدہ بھی ہے پھر اس کے بعد کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈڑتی رہو پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے اِنِت تَقَيْتُنَّ اللہ تعالیٰ سے ڈڑتی رہو پھر آگے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَزُونَ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور اپنے بات میں پستی مت دکھاؤ یعنی لچک مت دکھاؤ کہ جس کا دل بیمار ہے وہ کھچا چلا ہے دیکھئے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مٹک مٹک کا بات کرتی ہے لوگوں کو فساتی ہے تو منع کیا جا رہا ہے پھر آگے کہا وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا درست بات کہو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے خواتین کے لیے ہے کہ وہ ابھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے عورتوں کو سمجھائے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بَيُّ تِقُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو آپ غور کریں اللہ نے کیا کہا گھروں میں بیٹھی رہو مردوں کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں ہوا کہ گھر مردوں کا ہے لیکن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم اپنے گھروں میں جبکہ وہ تو شوہر کا گھر ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے تو گھر کی ملکہ ہے عورت گھر میں ان کی چلے گی مشورہ لے سکتی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ ماںوں نے کچھ بہنوں نے گھر چھوڑ دیا آپ باہر سمال لئیے گھر بھی سمال دی باہر بھی سمال دی پریشانی خود اس نے مول لے لیے بہت زیادہ تکلیب اٹھا رہی ہے دھکے کھا رہی ہے کمانی جا رہی ہے پیسے لارہی ہے اور کتنے مرد ایسے ہیں بے غیرت ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے آگے کہا جا رہا زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناو سنگار کر کے مت نکلو بناو سنگار گھر کے اندر کرنا ہے شہر کے لیے کرنا ہے کچھ بہنیں ایسی ہیں گھر کے اندر رہی گی تو پیاز اور لحسن والا کپڑا پہن کے رہے گی بدبو آتی رہے گی اور باہر اگر نکلے گی مارکٹ میں اگر جائے گی تو دیکھ رہی جو خوب بنٹن کے جا رہی ہے سولہ سنگار کر کے جا رہی ہے کپڑے کیسے ہیں اس کے کون کون سا حصہ نظر آ رہا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اصلی عورت وہ ہے بہترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور صحیح طریقے سے گھر سے باہر نکلے اگر ضرورت پڑ جائے تو ورنہ نہ نکلے پھر آگے کہا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بہترین وہ ساری بہنیں ایسی ہے نماز ہی نہیں پڑتی زکاة ادا کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی بات مانو یہ کہا جا رہا ہے پھر آگے کہا آیت نمبر تیتیس میں ہے اہلِ بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں آیت نمبر تیتیس ہے یہی دلیل ہے پھر آگے آیت نمبر پینتیس پر غور کیجئے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا چاہے مسلمان مرد ہو مسلمان عورتیں ہو مومن مرد فرما بردار مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں سچے مرد سچے عورتیں صبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی عورتیں ڈرنے والے مرد درنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی مرد اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں آیت نمبر 35 کچھ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صرف مردوں ہی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مغفرت کا و بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اب آگے بیان کیا جارہا کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورتوں کو یہ حق ہے ہی نہیں اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس کے خلاف چلے جائیں اس کے بعد آگے ہے پورے قرآن مجید میں یہی ایک آیت ایسی ہے جس میں کسی صحابی کا نام آیا ہے اس صحابی کا نام ہے زید آیت نمبر سینتی سے سورہ احضاب کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مو بولا بیٹا کہتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے مو بولے بیٹے کی طرح تھے اب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے آدمی نکا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرائی اور اس رسم و رواج کو توڑ دیا اب آگے غور کریں آیت نمبر چالیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے نبیوں کے لئے مہر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئے کہ یہ خوشکبری سنانے والے ہیں ڈرانے والے ہیں اللہ کے طرح بولانے والے ہیں روشن چراغ ہیں پھر آگے بیان کیا جارہا ہے جس عورت سے نکاح ہوا لیکن اس سے ملے ہی نہیں اور طلاق ہو گیا تو اس کی کوئی عدد نہیں ہے لیکن آدمی گزر گیا بگر ملے ہوئے عورت کو چار مہینہ دس دن عدد گزارنا پڑے گا پھر آگے بیان کیا جارہا ہے کہ مہر دے کر آپ عورت سے نکاح کر سکتے پھر اسی طرح کہا کس سے جیسے چچا کی بیٹی ہے خوپی کی بیٹی ہے مامو کی بیٹی خالہ کی بیٹی اور دوسری عورتوں کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی عورتیں بھی خاص ہیں کہ اگر وہ خود سے آئے اور اپنے آپ کو ہوا کر دے خالصت اللہ کا من دون المؤمنین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ چار سے زیادہ شادی کر سکتے مومنوں کے لیے ہیں انصاف کے ساتھ چار بیوی رکھ سکتے ورنہ ایک ہی رکھنا ہے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں دعوت ہو تو ہم اور آپ جائیں کھانا کھالیں واپس آ جائیں پیٹھے بات کرتے ہوئے نہ رہیں تکلیف نہ دیں قرآن نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ہوئی کچھ لوگ تھے وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے بھئی اور بھی لوگ آئیں گے تکلیف ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے نہیں بولتے اللہ نے کہا اللہ تعالی حق بات بولنے سے شرماتا نہیں پھر کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے بھی بہتر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ غور کریں اللہ اکبر پردے کے پیچھے سے لینے کا حکم ہے تو آج کل کے عورتیں ان کا ایمان تو مضبوط ہے ہی نہیں ان کو اور کتنا احتمام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر زیب و زینہ ظاہر ہو جائے شوہر کے پاس سسر ہے اپنے باپ ہے بیٹا ہے بھتیجہ ہے بھانجہ ہے آیت نمبر پچپن میں وَتَّقِنَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ سے ڈڑتی رہو ڈر کا اثر باہر بھی نظر آنا چاہیے دل میں بھی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے کچھ بہنوں کو دیکھئے یوں ہی نکلتی ہے برکے کے اندر بھی ہے لیکن ہی ہی ہو ہو ہا ہا تام جام سب چلنا ہے برکہ کچھ برکے ایسے ہیں جس کو برکہ نہیں کہنا چاہیے فتنے کا ذریعہ بن گئے ہیں لیکن پھر بھی مبارک بادی کے مستحق ہیں وہ بہن کم سے کم پردے کا تو استعمال کر رہی ہیں اس لیے ایسے برکے پر ایک برکہ آو پہن لیجئے تاکہ زیب و زینت جو ہے وہ چھپی رہے ظاہر نہ ہو اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ ہونا چاہیے اب دیکھ لیجئے کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو برکہ تان لیا اور جب لوگ نظر نہیں آئے بھائی ہو پھر اسی طریقے سے سسر ہو اپنے گھر کے لوگ ہوں کوئی بھی ہو تو پھر اٹھا لیا وہ اسے ہی چل نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر پیدا کی ہے اس لیے یہ سورہ احضاب خواتین کے لیے بہترین سورہ ہے اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو وہ ہر جگہ ایک ہی رہے اللہ کا قانون ہر جگہ چلتا ہے چاہے بازار میں ہو گھر میں ہو دکان میں ہو مکان میں ہو مسجد میں ہو کہیں بھی ہو آگے درش شریف کی فضیلک آیت نمہ چھپن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجا کرو اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پڑھی میرے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لیا سوام ملے گا ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ دس رحمتیں اتارتا ہے پوری لائف ہم اور آپ تہیہ کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے برکتیں نازل ہوگی گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے لیکن یاد رکھئے گا درود بھی وہی چلے گا جو میڈین مدینہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد والا آل محمد کہیں اور کا میڈ ہو تو وہ پیڈ ہو جائے گا چلے ہو لے گا نہیں اس لیے جو اصلی ہے وہ لے لیجے گا نقلی کو چھوڑ دیجے گا آگے بیان کیا جارہا جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے اس کے اوپر لانت ہے اللہ کی اور جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو بہت برائی ملنے والی ہے آگے آیت نمبر 69 میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے یہ زیادہ بہتر ہے لوگ پہچانیں گے کہ ہاں پردے والی عورت ہے تو عزت کریں گے اگر پردے کے ساتھ نہیں تو دیکھ لیجے کیا ہو رہا ہے سماج میں بے پردہ ہو گئی تو بے عزت ہو رہی ہیں اس لیے اسلام کے اندر جو پردہ عزت کو بچانے کے لیے نیلام کرنے کے لیے نہیں ہے کچھ بہنیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں رہے یہ مولوی ملاوں کا کام ہے وہ لوگ ہم کو اندر رکھے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا پردہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے یہ غلص سوچے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا حدیث کا علم اللہ کے پاس ہے آیت نمبر 66 یوم تقلب وجوہم فی النار یقولونے یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول و قالوا ربنا انہا اتانا سادتنا و قبرانا فاغلون السبیل ربنا آتے ہم زغفین من العذاب و لعنہم لعنن خبیرہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش اللہ اس کے رسول کی بات مانے ہوتے اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے اپنے بڑوں کے اپنے سرداروں کی بات مان لی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا اے اللہ ان سرداروں کو تُو ڈبل عذاب دے اب وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا اس لئے دنیا میں ذرا سوچ لیجئے کس کی بات مان رہے ہیں اللہ کی مان رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں کس سرداروں کی بات مان رہے ہیں بڑے لوگوں کی بات مان رہے ہیں کامیابی اللہ کی بات میں ہے کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آگے بیان کیا جارہا ہے نکاح ہمیں یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں آیت نمبر ستر اور آیت نمبر اکتر اور بھی دوسری آیتیں ہیں اب دیکھئے بولتے ہیں نا اب جب بول دیئے میں نے قبول کیا تو بھئی آپ ذمہ داری بڑھ گئی پھر آگے کہا اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا تمہارے گناہوں کو ماں فرمائے گا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لئے بڑی کامیابی ہے پھر آگے کہا امانت کے بارے میں اور امانت جو ہے وہ قرآن ہے امانت جو ہے وہ دین اسلام ہے حضرت انسان نے لے لیا بڑا ظالم ہے وہ اس کے بعد یہ کہا گیا منافقوں کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے ان کو عذاب دے گا مشرقوں کو عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمانے والا وہ بکشنے والا رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکی سورہ ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جو آسمان و زمین میں ہیں وی حکمت والا ہے خبر رکھنے والا ہے کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی اللہ نے کہا آپ کہیے میرے رب کی قسم و ضرور آکے رہے گی اب اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے سلمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے دعوت کے لئے ہم نے لوہے کو نرم بنا دیا وہ زیرے بنا لیتے تھے تلوار بناتے تھے جنگ میں کام آنے والی چیزیں بنا لیتے تھے سلمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے واصلنا لہو این القطر ہم نے تابع کے چشمیں ان کے لئے بہا دئیے جنات وغیرہ ان کے ہاں کام کرتے تھے شیطان کام کرتے تھے آیت نمبر تیرہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جنات جو ہے وہ مجسمیں بناتے تلے بناتے بڑی بڑی دیگے بناتے تھے کہا جا رہا ہے آل دعوت شکر ادا کرو زبان سے بھی شکر عمل سے بھی شکر دل سے بھی شکر وقلیل من عبادی الشکور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اس لئے اپنی زندگی میں شکر لی آئے اللہ کا شکر ہے بھائی حالات اچھے ہیں سلمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کیڑا جو ہے ان کی لاتھی کو کھا گیا جبکہ اللہ نے موت دے دی تھی لیکن جنات کو پتا ہی نہیں چلا جب وہ گیر گئے تب پتا چلا کہا ہے کو تکلیف میں تھے اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے جو یمن کے اندر قوم آباد تھی اللہ نے نیمتیں دے رکھی تھی ان لوگوں نے کیا کہا یہ کیا ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں آ جارا ہے تو اللہ تعالی نے نیمتیں چھین لی باغات چھین لیے اور ان لوگوں کو قصے کہانی کے طور پر رہنے دیا اور افسانے کے طور پر ان کو رکھا پوری طریقے سے تحس نحس کر دیا اب آگے بیان کیا جارا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آگے ذکر ہے اللہ کے دربار میں بغیر اجازت کے کسی کی شفارش نہیں چلے گی پھر آگے بیان کیا جارا ہے اللہ کے دربار میں جس کے لئے اللہ چاہے گا اسی کے حق میں شفارش قبول ہوگی فائدہ ہوگا آیت نمبر 28 میں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا وڈرانے والا بنا کر بھیجا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہاں بھی کہا گیا زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اب اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تب تو ہم ایمان والے ہو جاتے پھر وہ لوگ کہیں گے عزتدار لوگ بڑے لوگ کمزور لوگوں سے دن اور رات تو یہی چال چلتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھارائیں پھر آگے آیت نمبر 36 بغیر کیجئے آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ لوگ کیا کہتا ہے نوٹ بندی کا مسئلہ ہے پلانے چیز کا مسئلہ ہے اس لئے تجارہ ٹھپ ہو گئی نہیں اللہ امتحان لے رہے ہیں آیت نمبر 49 میں تم جو بھی خرچ کرتے اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالی بہترین روزی دینے والا ہے آیت نمبر 49 میں کہا گیا قُلْ جَأَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِوَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قَهْدِجِ حَقْ آگیا باطل مٹ گیا باطل دوبارہ آ ہی نہیں سکتا آخری آیت وَحِي لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَحُونَ اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنم ان کے درمیان ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا اب اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے یہ بھی مکی سورہ ہے اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ یہ سورہ شروع ہو رہی یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا اے لوگو جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو آیت نمبر دو میں ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَ وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِرَ لَهُ مِمْبَعْدِ اللہ اگر رحمت کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اپنی رحمت کو روک لے کوئی دے نہیں سکتا اس کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا یا ایوہ الناس انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور انہا شیطان لکم عدو فاتخزوہ عدو انہما یدو حزبہ لیقون من اصحاب السعیر اللہ کا وعدہ سچا ہے دھوکہ دینے والے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان کو دشمن بنا لو اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکر کرتا ہے آسمان و زمین کے بارے میں کہا سمندر کے بارے میں کہا وَمَا يَسْتَغِلْ بَحْرَانِ حَازَ عَذْمٌ فُرَاتٌ وَصَائِقٌ شَرَابٌ هُوَ حَازَ عَمِلْهُنْ اُجَاج دو طریقے کے سمندر چل لیں میٹھے پانی کا کھارے پانی کا پھر سمندر سے تم لوگ مچھلی نکالتے ہو سونے نکالتے ہو زیورات نکالتے ہو اللہ کی نشانی ہے دن اور رات کا آنا جانا ہے سورج اور چانس ستارے ہیں یہ سب چل لیں آیت نمبر تیرہ میں وَالَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرُ اور اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے وہ خجور کی گھٹھلی میں جو چھلکا ہے اس کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے آیت نمبر پندرہ پر غور کیجئے اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اللہ بے نیاز ہے اللہ تعریفوں والا کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر کہا جا رہا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے دھوپ اور چھاؤ برابر ہو سکتے نہیں زندے اور مردے برابر ہو سکتے نہیں آیت نمبر بائیس وَإِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَا وَمَا أَنْتَ بِعُسْمَ اِمَّن فِي الْقُبُورِ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سناتا ہے آپ قبر میں مردوں کو سنا نہیں سکتے آیت نمبر چوبیس میں وَإِمْ مِنْ اُمَّتِنِ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَزِيرُ ڈرانے والے تو ہر امت میں آئے ہیں اس کے بعد غور کیجئے اللہ کے نشانیوں میں سے پہاڑ ہیں وائٹ پہاڑ ہیں کالے پہاڑ ہیں رنگین پہاڑ ہیں دھاریدار پہاڑ ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزُوا انسانوں میں سے بھی ہیں جانوروں میں سے بھی ہیں جس کے رنگ الگ الگ ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں اِنَّ مَا جَخْشَ اللَّهَ مِنِ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جانکار لوگ ہیں اس لئے علماء کی عزت کیجئے آیت نمبر بتیس میں قرآن کے ماننے والے تین طرح کے لوگ ہیں فَمِنْ هُمْ ظَالِمُونِ نَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ صَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ ایک تو وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَضْرُ الْقَبِيرِ یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لئے جنت ہے اللہ نے تینوں کے لئے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے آیت نمبر سینتیس پہ غور کیجئے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكْرُ فِيهَ مَنْ تَذَكْرَ وَجَعَاكُمُ النَّذِيرُ جب جہنم میں چلے جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے اللہ نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اللہ نے کہا ایک عمر دی تھی ڈرانے والا بھی آئے تھا جاؤ دردناک عذاب چکھو آیت نمبر پہتالیس جو آخری آیت سورہ فاطر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ لے تو کوئی نہیں بچے گا لیکن اللہ محلت دے رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ یاسین کی بیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مکی ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین کا معنی اللہ ہی کو معلوم حکمت والے قرآن کی قسم پھر آگے کہا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اب اس کے بعد اس پارے کے اخیر اخیر میں تین رسولوں کا تذکرہ ہوا انتاقیہ شہر میں پہلے دو رسول گئے پھر اس کے بعد تیسرے رسول آئے تو قوم نے کیا کہا مَا أَنتُمِ اللَّهَ بَشْرُمْ مِسْلُنَا تم تو ہم جیسے انسان ہو تو رسولوں نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلِّ الْبَلَاغُ الْمَبِينَ میرا کام ہے پہنچا دینا ان لوگوں نے یہ کہا تم لوگ منحوس ہو رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے اب آخری آیت آیت نمہ بیس اور اکیس ہے شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے رسول کی بات مال لو وہ تم سے اجرت نہیں مانگتے تو یہی آدمی آیا لوگوں کو نصیت کی کہا جاتا ہے اس کا نام حبیب نجار تھا بقیہ اور وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے سمجھاتا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ